لاہور ہائی کورٹ نے ملیٹری کورٹ کی تحویل میں قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کی حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی ہے مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے رانہ بلال سے جی رانہ بلال اپڈیٹ کیجئے گا جی دیکھیں ملیٹری تحویل میں قید ملزم کی اہل خانہ سے ملاقات اور فون پر رابطے کے حوالے سے دائے درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سمات ہوئی ہے اور عدالت نے ملیٹری کی تحویل میں قیدیوں کو دی گئی سہولیات کی حوالے سے آئندہ سمات پر ریپورٹ طلب کی ہے جو ففاقی حکومت کے وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ عدالت میں سٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ عدالت کے حکم کے بعد ملاقات بھی کروائی جارہی ہے اور فون پر بات بھی کروائی ہے ہفتے میں دو مرتبہ قیدیوں کے فون پر بات بھی کروائی جارہی ہے جبکہ جو درخواست گزار کی وکیل بیریسٹر خدیجہ صدیقی ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا عدالت میں کہ درخواست گزار کے شوہر کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے جس پر عدالت نے یہ اس تفسار کیا کہ قیدیوں کو کیوں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے انہیں روشنی مہیا کیوں نہیں کی جاتی عدالت نے جو ہے وہ ریمارکٹ دی ہے کہ جیک برانچ جی ایچ کیو کی اپراہم کردہ سولیات کے حوالے سے آئندہ سبات پر ریپورٹ پیش کی جائے جسٹس محمد وحید خان نے کائنات دو خاص پر سما کی جس میں یہ موقع فیطر کیا گیا تھا کہ ان کے شوہر کو نو مائے کے کیس میں جو ہے وہ ملٹری کے حوالے کیا گیا تھا وہ سیالکورٹ میں بابندے سلاسل ہیں لیکن ان کی نافون پر بات کروائی جاتی ہے مائے ملاقات کروائی جاتی ہے تو اس حوالے سے لاہور آئی کوٹ نے جو ہے وہ نوٹس جاری کرتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی ہے بہت شکریہ رانہ بلاد